یہ کہانی ہے پانسو سال پرانی دریائے راوی کے کنارے واقعہ ستگرہ قصبہ پنجاب کے زلہ اکڑا کے قدیم دیاتوں میں سے ایک ہے ستگرہ نام کی زبانی روایات مختلف ہیں مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ست کا مطلب سات اور گھر کا مطلب گھر یا خاندان ہے اور یہ وہ ساتھ خاندان ہیں جو عظیم بلوچ لیڈر میر چاکر اعظم رند کے ساتھ اس علاقے میں آئے جی ہاں آج کا ہمارا ویلوگ اس قدیم مقبر پر مبنی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو چلی آئیے کرتے ہیں ویلوگ کو شروع یہ ہے کلہ ستگھرا ستگھرا گاؤں لہور سے ایک سو چوبیس کلومیٹر اور اکارا سے چوبیس کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے یہاں ایک سو پچاس سے زائد مکانات میں تقریباً پندرہ سو لوگ آباد ہیں بلوچ قبیلے کے عظیم رہنما میر چاکررند جب پندرہ سو انیس ہجری میں ہجرت کر کے وستی پنجاب آئے تو ستگھرا میں آباد ہوئے علاقے کی حفاظت کے لیے یہاں ایک کلہ تعمیر کیا گیا اور پندرہ مربع کلومیٹر رقبہ پر کلہ بندی کی گئی اس مقصد کے لیے مربع شکل میں پچیس فٹ بلند چار سو فٹ لمبی اور چار سو فٹ چوڑی مضبوط دیواریں بنائے گئی یہ دیواریں پکی ہوئی سرخ انٹوں سے بنائے گئی ہیں جو اس وقت کا مقامی تعمیراتی مواد تھا کلے سے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے پانچ سو مربع فٹ کے پانچ برج بھی تعمیر کیے گئے جہاں سے دور تک علاقے پر نظر رکھی جاتی تھی ان میں سے تین برج کلہ بند دیواروں کی مشرقی جانب اور دو دیواروں کی مغربی جانب ہیں اس زمانے میں بھی مواصلات کا ایک وسیع نظام موجود تھا کلے میں تعمیر کردہ برجوں پر معمول کوئی پہرادار کسی بھی خطرے کی صورت میں اگر ایک برج پر آگ جلاتا تو دوسرے برج سے یہ آگ نظر آتی تھی اور یوں خطرے کی خبر پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی ست گھرہ کلہ مغل طرز تعمیر کی قدیم اور خوبصورت ترین مسالوں میں سے ایک ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار مربع فٹ رکھنے پر مشتمل اس کلہ بند گاؤں کے دو مرکزی دروازے کلہ کے درمیان میں واقعہ مرکزی بزار کی طرف لے جاتے ہیں جو شمالی اور جنوبی برجوں کی سیدھ میں ہے سڑکوں کا لے آؤٹ کافی پتلا اور نام جاتی ہے یہاں مغل، سکھ اور برطانوی دور حکومت کے بہت سے تاریخی مکانات موجود ہیں غالباً امکان یہی ہے کہ شہنشاہ اکبر یا پھر رنجید سنگھ کے دور میں تمیر کیے گئے تھے کلہ بند دیواروں کے اندر مٹی اور انٹو کے مکانات کے جھرمت سے قدیم زمانے کو محسوس کیا جا سکتا ہے کچھ گھروں میں افسانوی اور موزواتی دیواریں دیکھی جا سکتی ہیں میرچاکورن نے جنگوں میں مغلوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہندوستان فتح کرنے میں مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کا ساتھ دیا بعد میں میرچاکورن نے مغلوں کے خلاف شیرشاہ سوری کی مدد کرنے سے انکار کیا اور ہمایوں کے فارس سے تعویل جلاوطنی کے بعد واپس آنے پر اپنی فوج کو اپنے بیٹے میر شہداد کی زیر قیادت دہلی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا ہمایوں نے انہیں انعام کے طور پر ستگرہ سمیت ایک بڑی جاگیر گھوڑے اور غلام عطا کیے پندرہ سو پینسٹھ ہجری میں ان کی وفات کے بعد یہی ان کا مقبرہ بنایا گیا چاکرے آزم کے مقبرے کے گرد مغل طرز کی کچھی دیوارے ہیں اور یہ لاہور میں واقعہ مقبرہ انہار کلی سے مماثل ہے پہلے میں نے نام سنا ہوا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے یوٹیوب پر کہا تھا کہ اس کے اوپر وی لاغ بنائیں تو اس کی معلومات کافی ساری کٹھی کی ہے تارک صاحب یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں تارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے جو حالات تھے بہت زیادہ خراب تھے لیکن ابھی جو ہے صورتحال کافی بہتر نظر آ رہی ہے جی تارک صاحب جی بالکل یہ جو بلوچوں کے سردار ہیں عظیم سردار ہیں میر چاکرے آزم رند بلوچ ان کے یہ جو مقبرہ ہے ہم یہاں پہلے بھی جب آئے ہیں تو ارد گرد کا جو اریا تھا یہ کھنڈرات کی شکل ہے تو ویسے یہ کھنڈرات کا یہ رہی ہے کیونکہ یہ پرانہ قلعہ ہے یہ پندرہ سو انیس میں جو یہاں پہ جب میر چاکرے آزم رند بلوچ آئے تھے تو اس وقت یہ کلعہ ہی تھا ستگرہ کا اور یہ اکارہ سے پچیس کلو میٹر شمال کی طرف واقع ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یہاں پہ پہلے حالات کیا تھے اگر آپ پہلے حالات دیکھتے تو آپ یقیناً افسردہ ہوتے کہ ایک عظیم جو جنگجو لیڈر اس کا یہاں پہ مقبرہ ہے اور اس کا حالات کیا ہیں کھنڈرات کی شکل تھی لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی رینویشن کی گئی ہے اس کی جو کہہ لیں کہ آپ رینویشن کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو کھنڈرات ان کو ختم کیا گیا ہے اور یہاں پہ بقیدہ ایک آفس بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کو یہاں سے معلومات ملتی ہیں اور میں یہ کہوں گا اسکر صاحب کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تاریخ کو وہ یہاں کا وزر ضرور کریں جی بلکل یہ جب حملہ ور جو ہوتے تھے جنگجو جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو یہ ہی سٹائل ہوتا تھا کیونکہ اس وقت یہ گاڑیاں ٹینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے یہ ان کے آؤٹر دیکھیں اگر آپ اس زمانے میں کوئی بلٹ پروف شیشے نہیں تھے نہیں بلکل نہیں تھے آپ کا اندازہ لگایا نا ان کا انداز جو ہے وہ بتایا گیا نا مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی شکلیں ایسی رکھیں کہ حیبت تاری ہو جائے کفار کے اوپر جب آپ ان کے اوپر حملہ ورہو تو ان کے اوپر حیبت تاری ہونی چاہیے اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھنے کے بعد اس وقت اگر آپ چلے جائیں تاریخ میں تو آپ کے اوپر خوف تاری ہوا ان کو دیکھنی ہے بلکہ صحیح بات مطلب ایک بڑے جنگ جو ٹائپ بڑی ایک یہ ان کا میرا خالی شجرہ ہے شجرہ ہے بلوچ روایات کے مطابق مختلف قبائل کے تعلق جنیاتی گوشوارا گوشوارا علی جلال یہ دیکھیں نا یہ ایک رند لاشار قرائی حوت جٹو بولو علی یہ قبیلے تھے سارے تقریبا یہ جلال خان جو تھے یہاں سے عمر یہ شجرہ جو ہے نا یہ شجرہ جاتا گیا یہ اہلی جو ان میں ان کے اہلیے بیٹے ہوں گے بولو جتا ہے ان کا بولیدی قبیلہ تھا جٹو جتا ہے ان کا بیٹی مراد بتیجہ یہ بتیجہ تھا حوت دیکھیں یہ والا قرائی لاشاری لاشار سوری رند پھر جو آگے رند کے آگے جو ان کا بیٹا ہوگا رمضان اس کا یہ آگیا آگیا شجرہ پھر جو ان میں سے دو بیٹے تھے نوناصر دین اور حسین ان کا آگیا یہ اس طرح سرسلہ چلتا ہوا پھر یہ ہے یہ سارا سرسلہ نصب آ رہا تھا نیچے تک یہ مزاری قبیلہ تقریباً ایک سو پچاس سال سے زائد عرصہ قبر رنجیس سنگھ نے نواب مظفر سے لڑائی کے لیے ملتان جاتے ہوئے صد گھرا میں قیام کیا اس دوران رنجیس سنگھ کی فوج نے نا صرف میر چاکر رند کے مقبرے کی چھت گرائی بلکہ اس میں بنے نقشو نگار کو بھی خراب کر دیا اس علاقے میں مسجد مندر اور گردوارہ سمیت دیگر تاریخی یادگاریں موجود ہیں جو اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ صد گھرا میں مختلف ثقافتیں اور برادریاں رہتی تھیں تاہم مندر کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہاں کوئی ہندو برادری موجود نہیں ہے ناظرین اکرام یہ تھا ہمارا آج کا وی لاغ اگر آپ کو ہمارا وی لاغ اچھا لگا ہو تو برائی مہربانے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائی مہربانی ہماری چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں